ایسے کرونا کے اندر کس طرح سے الخدمت نے سارا کام کیا آپ تو اس سارے پروجیٹ کا حصہ رہے ہیں کہ الخدمت نے جس طرح سے رضاکاروں کے ذریعے لوگوں کے گھروں تک جو ہے وہ ہر چیز معیہ کی اور راشن معیہ کیا اور جو جو چیز لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے اپنی زندگی بیسک زندگی کو جو ہے وہ سفر کرنے کے لیے گزارنے کے لیے الخدمت نے کوشش کی کہ ہر وہ چیز لوگوں تک پہنچائی جائے جو ان کی ضرورت ہے تو آپ تو اس سارے پلان کا اس ساری امپلیمنٹیشن کا اس کی ایگزیکیوشن کا حصہ رہے ہیں تو لوگوں کو بتائیں کہ کس طرح سے الخدمت نے اس کو ہینڈل کیا اس کو ایگزیکیوٹ کیا الحمدللہ ساب سے پہلے تو اللہ کا ہی لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے جس نے الخدمت کے لاکھوں رضاکاروں کے اندر موت کا خوف ختم کر دیا وہ وقت تھا جب پورے معاشرے پہ موت کے خوف چھایا ہوا تھا اس ٹیم الخدمت کے رضاکار باہر نکلے اس ٹیم انڈسٹری کے بہت سارے لوگ بھی بے روزگار ہو رہے تھے اس بے روزگاری کے دوران بوخ لوگوں کو تنگ کر رہی تھی خاص کر جو ڈیلی ویزز والے لوگ تھے رینے لگا کے مختلف ڈیلی نکلتے تھے صبح مجدوری کے لیے نکلے شام کو گھا رہے وہ بوخ پر مڑنے کے لیے بوخ کے مڑنے لگے تو اس ٹیم الخدمت کے رضاکار باہر نکلے ان لوگوں کی حصد نفس کا خیال لگتے ہوئے ڈور ٹو ڈور ان کے گھروں میں راشن پچایا الخدمت نے ہاسپیلونوں تک لجانا خدا نہ خاصتہ کسی کی دیتھ ہو جاتی تھی کرونا کی وجہ سے تو انہیں نہانے کا انتظام کرنا دفنانے کا انتظام کرنا کیونکہ ان کے رشتے دار تو قریب نہیں آتے تھے بلکل بلکل یہ ایک جذبہ ہی تھا جو جے کام الخدمت کے لوگوں سے کروا رہا تھا اس ٹیم دنیا نے دیکھا الخدمت کی ڈاکٹروں کی ٹیم بھی اپنی موت کا خوف ختم کر کے موت کی پروانہ کرتے ہوئے لوگوں کی خدمت کے آگے شانہ بشانہ آگے قوم کے ساتھ تھی اور رضاکار بھی رضاکار بھی وہ بھی رضاکاروں کے طور پر نکلے ہو جاتے ہیں ڈاکٹر بھی وہ ہاسپیٹلوں میں بے خوف ہو کے اپنے ڈورییں سارا انجام دے رہے تھے اس دوران بہت سارے وہ شہید بھی ہوئے سر چوبیس چوبیس گھنٹے ہیں میں نے دیکھا لوگوں نے ڈاکٹرز نے اپنی ڈیوٹیز کی اور اس کوسٹیوم کے اندر سر جو کوسٹیوم ہوتا تھا جو وائرس سے پروٹیکٹ کرتا تھا جسے کہتے تھے کہ ہم وائرس پروٹیکشن کوسٹیوم ہے اس کو پہننا فر اور گرمی کا ایسا موسم تھا اور جون جلائی کی بات ہے مئی جون جلائی تو بڑا سارے مشکل ہوتا تھا ڈاکٹرز کا اس کے اندر اتنے اتنے گھنٹے ڈیوٹی کرنا اور کوویڈ کے پیشنٹس کا ساتھ اپنی زندگی کو دعو پہ لگا کے اور خدمت کی ہیلتھ فاؤنڈیشن کے ڈاکٹرز نے الخدمت کے ڈاکٹرز نے بڑا سار کام سار انجام دی ہے ذمہ داری کے ساتھ اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ یہ اللہ کا ایک عظیم تحفہ ہے الخدمت پاکستان کے لیے بلکل اس میں تو کوئی کیونکہ میں جے اس لیے بھی یاد ہے کہ آٹھ مارچ دو ہزار انیس کو جب کرونا ہے تو ہمارا علمانہ ہی لانچ تھا پنیاز یونیسٹی میں وہ کرنے کے بعد پندرہ مارچ سے ہی لاکڈون ہونا شروع ہو گئے بزنس سارے بند ہونا شروع ہو گئے ہر بندہ پریشان تھا یہ ایسا ویرس تھا جو نظر بھی نہیں آ رہا اس کا پتا بھی نہیں چاہل رہا ہوا میں مجود ہے کسی کو ہر بندہ ہی خوف زیادہ کسی بھی طرف سے فیکٹ ہو جاتا تھا کوئی پتا ہی نہیں چلتا تھا اگلے ایک دن ٹھیک ہے اگلے دن کوویڈ ہوئی ہے وہی موقع تھا جب الخدمت کے رضاکار باہر نکلے لوگوں کو حوصلہ بھی دیا جہاں جہاں کرونا سینٹر بنے ہوئے تھے جب لوگوں کے رشتہ دار انہیں ملنے نہیں جاتے تھے تو جے لوگ انہیں حوصلہ دینے سر لاہور میں لاہور میں مازد کارٹن لاہور میں ایکسپو سینٹر کا جو ہسپٹل بنایا تھا سارے الخدمت کے رضاکار وہاں کوویڈ کے پیشنٹس کو کرتے تھے کیئر اور ان تک کھانا پہنچاتے تھے جو چیز ان کو چاہیے ہوتی تھے ان کو دے کر آتے تھے حالانکہ جان تو انہیں بھی قیمتی دی وہ بھی کسی کے بچے تھے لیکن موت کا کیوں کہ ایک وقت میں کر رہے ہیں اتیاد کرنی چاہیے لاپروہ ہی نہیں کرنی چاہیے ہر طرح کی اتیاد کر کے اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا چاہیے کیونکہ زندگی تو اس ہی کی دیوئی ہے کہ الخدمت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت اور اتنا جذبہ بکشاوا ہے کہ لوگ اس کے رضاکار بنتے ہیں اور اتنے مشکل حالات کے اندر بھی جاہاں وہ جاہاں کے لوگوں کو صحاب کرتے ہیں سر یہ تو اللہ کا بہت بہت شکر ہے اللہ نے الخدمت کو جے مقام دی ہے الخدمت جب دو ہزار پانچ کا ززلہ آیا ہے پسٹنبی نموت اللہ خان صاحب جو کراچی کے میر ہیں وہ اپنی ٹیم میں لے کے سواد مظفرگار بالا کوٹ نکلے گئے تھے دن رات اس ٹیم بھی الخدمت کے رضاکاروں نے کام کیا لیکن اس ٹیم میڈیا اتنا آزاد نہیں تھا اس لئے وہ چیزیں منزل عام نہیں آسکیں کرونا میں لوگوں نے دیکھا میڈیا نے دیکھا کہ یہ وہ نوجوان ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنی جان کی کوئی پروانی صرف قوم کا درد بڑھا ہوا ہے اور لوگوں کی امداد بھی کر رہے ہیں راشن بھی پچھا رہے ہیں تو کسی کو کوئی خبر نہیں ہونے دے رہے کچھ چیزیں صرف میڈیا کو بتانے کے لیے سامنے لانی پڑتی تھی نیکی تو وہ ہی ہے کہ دوسرے آتھ کو بھی بتانا چلے اس کے ساتھ جب کسی کو ہاسپیٹل پہچانا ہوتا تھا انہی کی ٹیمیں نکلتی تھی انہی کی بینگ جاتی تھی اس ٹیم ایک مافیے نے لیب کے ذریعے بھی اربوں پیجے کمائے لیکن آل خدمت نے اس ٹیم بھی اپنی لیب میں نو پرافر نو لاز کی بنیاد پر کرونا ٹیسٹ جب دس دس ہزار کے ہو رہے تھے تین ہزار پیے میں کرنے کا رینج کیا ان کے ڈاکٹر ان کے لاخر ازاکار ان کی لیبس ہر وقت چویس چویس گھنٹے لوگوں کی کام کر رہی تھی کام آ رہی تھی اس کے بعد آپ نے دیکھا جب اس ٹیم آل خدمت نے مقام محاصل کرنا شروع کیا اب تو ایک برانڈ بان چکی جب فلڈ دیکھا آپ نے فلڈ میں لوگوں کو رسیوں کے ذریعے دریائوں کراس کرتے ہوئے مید گاڑیوں کے ذریعے لوگوں کی جانے بچائیں لوگوں کو صاف پانی ان کے لیے خاص کر آپ نے مکانوں کا ٹینٹوں کا ہر طرح کا خوش کشیا کھانے کی سردیوں کا دین بھی آئے آپ نے خاص کر کیونکہ لیڈیز بے تاشا اس کشکار ہوئیں فلڈ کی تو ہماری لیڈیز کی ڈاکٹروں کی ٹیم میں بے تاشا نکلیں ہاملہ عورتیں بھی تھیں جو مرڈ ڈاکٹروں سے ڈسکس نہیں ہو سکتے ہماری لیڈیز ٹیموں نے دن رات وہاں کام کیا یہ ایک جذبے کے تحت ہی ہوتا ہے اس لیے ہم دعوت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو دل میں قوم کے لیے ایک درد رکھتے ہیں کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ ملیں اور کام کریں فلاہ کا معاشرے میں مفید شہری بڑھانے میں بلکل ساتھی ایک بڑی اچھا آپ کی بات کھاٹ رہا ہوں بلکل ساف پانی ہماری سب سے بڑی پرابلم بنی ہوئی ہے ہاں جی ہیبر سی سب سے زیادہ پھیلتا جا رہا ہے جس کی وجہ پانی کا ساف نہ ہونا ہے الحمدللہ الخدمت کے جہاں فلٹر پلانٹ اور مختلف چیزیں لگیں ہیں پچاس لاکھ سے زیادہ افراد روزانہ موسیقی